اگر عوام کا دباؤ نہ ہو اسرائیل کو تسلیم کرنے میں یہودیوں اور عیسائیوں کی دوستی اور کافروں کے ساتھ یارانے میں جس طرح جڑے ہوئے ہیں اس کی مثال ہمارے چودہ پندرہ صدیوں میں نہیں ملتی جنہوں نے پہلے اس طرح کی عرکتیں کی ان کے نام مٹ گئے بڑی حکومتیں چودہ سو سال مسلمانوں نے کی لیکن آج صورتحال یہ ہے کہ سب سے زیادہ تعداد مسلمان ملکوں کی ہے ایٹمی پاور ان کے پاس ہے قدرتی وسائل ان کے پاس ہیں لیکن آج مسلمان دنیا میں زلیل ترین اور محکوم قوم کے طور پر ایک گھٹیا قوم کے طور پر شمار کی جاتی ہے وجہ اس کی کیا ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم نے قرآن اور نبی کے فرمان سے مو موڑ لیا صلی اللہ علیہ وسلم جو آیتیں میں نے پڑھی ان کا شان نزول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نظران کے عیسائیوں کا ایک وفد میرے پاک نبی کے پاس آیا مدینے میں یہودی پہلے رہتے تھے اب جس وقت نجران کا وفد آیا تو یہودی آگئے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ آپس میں مناظرہ کرنے لگے اب جب میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مناظرہ کرنے لگے تو یہودی کہنے لگے ان کا مذہب کچھ بھی نہیں یہ من گھڑتا ہے جھوٹے ہیں ان کی دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں اللہ کے قرآن کے ساتھ اللہ کی کتاب کے ساتھ اللہ کی وہی کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں انہوں نے عیسائیوں کی نفی کر دی عیسائی اٹھے اور انہوں نے کہا نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے بلکہ یہودی جھوٹے یہودی غلط یہودیوں کا دین مذہب کچھ نہیں حالانکہ تورات کو اٹھائیں تورات پہلے کی کتاب ہے تورات کے اندر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا والی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا ہوا ہے اور ان کی بشارتیں میرے نبی کریم سلم کی موجزات میرے آقا قیامت کا ذکر بھی موجود ہے انجیل اٹھائیں انجیل ایسی کتاب ہے جو میرے نبی قیامت کا ذکر بھی کرتی ہے اور میرے نبی قیامت کے ساتھ ساتھ پہلے نبیوں کی انبیاء کی آنے کی تصدیق بھی کرتی ہے اور جناب سیدنا موسیٰ علیہ نبی جناب علیہ السلام اور تورات کی تصدیق بھی کرتی ہے لیکن یہودیوں نے تورات کی نفی کر دی یہودیوں نے انجیل کی نفی کر دی اور عیسائیوں نے نصرانیوں نے تورات کی نفی کر دی انہوں نے حضرت عیسائیوں نے موسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا اور یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا اب انہوں نے ایک دوسرے کی جب نفی کی تو خالقِ قینات یہاں بتاتا ہے یہ ایک دوسرے کے خیر کا نہیں ہے مشرقین وہ اٹھے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہے شروع کردے لو جے ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے اللہ پاک نے یہاں پر فرمایا کہ فیصلہ میں کیا متوالے دن جب کروں گا نا پتہ چل جائے گا آل حضر فاضلِ بریل بھی فرماتے ہیں مقصد فقط اتنا ہے ان اقادِ بزمِ معاشر کا مقصد فقط اتنا ہے ان اقادِ بزمِ معاشر کا کہ ان کی شانِ محبوبی دکھائی جانے والی ہے کہ یہ آپس میں لڑنے والے ان کی حالت پہلے یہ ہوتی تھی کہ یہ کیا کرتے تھے یہ یہودی مشرقین کے مقابلے میں جب میدانِ جنگ میں اترتے تھے تو پھر انہیں دھمکی دیتے تھے آج لڑ لو ہمارے ساتھ کر لو جو کچھ کرنا ہے جب نبی آخر زمان آئیں گے وہ لشکر تیار کریں گے تو ہم ان کے ساتھ مل کر تم سے ایک ایک بدلہ لیں گے ہم تم سے ایک ایک بدلہ لیں گے اور کبھی یوں ہوتا اپنی عبادت کھانوں میں جاتے سار سجدے میں رکھتے رب سے دعا کرتے یا اللہ نبی آخر زمان کو بھیج دے یا اللہ یہ مشرق ہمیں لے گئے یہ بیمان ہمیں لے گئے یہ بدپرست ہمیں لے گئے نبی کے آنے کی دعا مانگتے تھے لیکن نبی پاک جب آئے نہ تو پھر اللہ پاک فرماتا ہے یہ کافروں کے خواہشے کہ تمہیں دین سے اٹھا دے کیوں یہ پھرے فقط اس وجہ سے کہ ان کے دل میں حسد اور بغز کی بیماری یہ آگئی کہ یہ نبی بنی اسماعیل میں کیوں آیا بنی اسرائیل میں کیوں نہیں آیا فقط اس میں آ پر اب حضرت عزیز وقار ہم صرف تھوڑا سا آتے ہیں اس بات کے طرف یہ تو بات پکیا اللہ پاک نے فرمایا کہ یہودی جو کچھ کہتے ہیں کہنے دو نصرانی جو کہتے ہیں کہنے دو مشرق جو کہتے ہیں کہنے دو لیکن سچا میرا مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم سچے میرے نبی ہیں اچھا مزے کی بات یہ ہے یہودی جب آپس میں باتیں کرتے تھے نا آپس میں پیچھے میں بیان کر چکا ہوں وہ جس وقت آتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر آقا کی تعریفیں بھی کرتے تعید بھی کرتے لیکن جب ان کے پاس جاتے تو پھر یہ کہتے تھے انہمان نہنو مستازین ہم تو ان کے ساتھ مزاق کر رہے تھے انہماءکم ہم تمہارے ساتھ ہیں قدم بڑھا ہم تمہارے ساتھ ہیں اب اللہ پاک نے ان کو بھی ننگا کیا کہ یہ نامراد منافق ہیں ان کو بھی جھوٹا کہا یہ جھوٹ بور رہے ہیں لیکن اب یہ سارے کے سارے اللہ پاک فرماتا ہے اپنی محفلوں میں بیٹھ کر اقرار کرنے والے اب دیکھیں نا آج بھی آج بھی سو عظیم شخصیات ایک کتاب لکھے انگریز نے اردو میں اس کا ترجمہ ہے سو عظیم شخصیات اس میں اس نے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلا نمبر دیا حالانکہ وہ عیسائی ہے پہلا نمبر دیا اور نمبر دینے کے بعد وہ یہ بھی لکھتا ہے کہ عجیب بات ہے کہ ان کا دین جیسے آیا ویسا ہے سارے دین بدل گئے اگر نہیں بدلا تو دین محمد کا نہیں بدلا صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر میرے نبی کی حقانیت کو تسلیم بھی کرتے ہیں اور پھر مزہ کی بات یہ ہے کہ جتنا بڑا دشمن جب میرے نبی کے دین کی تحقیق میں جاتا ہے اور سرچ کرنے شروع کرتا ہے آخر نتیجے کے طور پر مسلمان بھی ہو جاتا ہے مسلمان بھی ہو جاتا ہے اب اللہ پاک نے فرمایا میرے نبی کے بارے میں تحقیق کرو تسلی میرے قرآن کو پڑھو تسلی جب پڑھو گے تو یہ ایسا نور تمہیں عطا کرے گا کہ کفر کی ظلمت اسے نکال کر تمہیں راہ حق کے رستے پر ڈال دے گا اب حضرات زیباکار ہمارے لیے جو سبق ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں کافروں کے ساتھ دوستی کے بجائے ہمیں مسلمانوں سے دوستی کرنے چاہیے ان کے ساتھ اتحاد کے بجائے ہمیں مسلمانوں کے ساتھ اتحاد کرنا چاہیے یہ کافر کبھی مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے میرے نبی نے فرمایا جب تمہارا مقابلہ کافروں کے ساتھ آئے گا یہودی اور عیسائی کٹے ہو جائیں گے اب اسرائیل کی ریاست کو پروٹیکٹ کون کر رہا ہے کون تحفظ دے رہا ہے امریکہ دے رہا ہے امریکہ عیسائی ریاست ہے اور بنے بنے اسرائیل کیا ہے یہ اسرائیل والے یہ یہودی ریاست ہے اب ایک دوسرے کے دشمن ہیں کتنے بڑے دشمن ہیں اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نصرانیوں نے عیسائیوں نے حملہ کیا ہے جروسلم کے اوپر اور بیت المقدس کے اوپر انہوں نے جناب حملہ کرنے کے بعد اس کو اجار دیا برباد کر دیا اس کو کھنڈر بنا دیا اور یہ کھنڈر بنا رہا یہاں پر گلاس نے پھینکا کرتے تھے یہاں پر گلاس نے پھینکا کرتے تھے حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں کا دور آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے جا کر جروسلم کو فتح کیا بیت المقدس کو آزاد کر آیا اور پھر اس قبلہ اول کو پھر آ کر وہ رونک ملی جو آج تک قیم ہے یہ اتنے بڑے دشمن کہ انہوں نے یہودیوں کو کیا کیا تہتے کر دیا یہ زیادہ دور کی بات نہیں ہے ہٹلر نے کیا کیا ہٹلر نے جناب یہودیوں کے کچھ لوگ چھوڑے جو مختلف ملکوں میں بکھر گئے اور اپنے مذہب کو چھپا لیا انہوں نے جناب ایک ایک کر کے ایک ایک یہودی کو رکھنا لیکن جب اسلام کا مقابلہ اسلام کے مقابلے میں آتے ہیں جرمنی اسرائیل کے ساتھ کڑا ہے امریکہ عیسائی ہے اسرائیل کے ساتھ کڑا ہے فرانس عیسائی ہے وہ اسرائیل کے ساتھ کڑا ہے اور جب ان کے ساتھ مقابلہ آتا ہے عیسائیوں کے ساتھ تو اسرائیل ان کے ساتھ کڑا ہو جاتا ہے ہندو اسرائیل کے ساتھ کڑے ہیں اور اسرائیل ہندوستان کے ساتھ کھڑا ہے یہ کیوں یہ فقط اسلام کے مقابل میں میرے نبی نے پہلے بتا دیا تھا القفر ملت و واقدا یہ کفار جتنے بھی ہیں جتنے آپس میں لڑیں گے مریں گے لیکن جب اسلام کا مقابلہ آئے گا تو تمہارے مقابل میں ایک جان ہو کر آئیں گے اب ہمارے لئے سبق یہی ہے کہ امت مسلمہ کاش اکٹھی ہو جائے